اعلیٰ عزت امام احمد رضا فاضلِ بریجی بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں کہ ان کی محق نجلتے ہیں اے 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 واہ واہ ہنچے کھلا دیئے ہیں جس راہا چل دیئے ہیں ہنچے بسا اے شک سبحان اللہ سبحان اور اعلیٰ عزت امام رضا لکھتے ہیں کہ میرے قریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا ہے میرے قریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا ہے دریہ بہا دیئے ہیں دروے اور اعلیٰ عزت امام رضا لکھتے ہیں کہ اللہ حر جہنم عقیق سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریہ اے شک سبحان اللہ سبحان آئیے بغیر کسی تمہید کے بائدہ ہے اسلاح کبھا صلی اللہ علیہ وسلم میں جرد پاک کا عجیہ پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شاید دیتا ہے کہ میرا خدا جسے عوجے کمال دیتا ہے میرا خدا جسے عوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے اگر پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو یہ ایسا عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے اور شاید کہتا ہے علی کے جیسا ہے ہم سب علی والے ہیں کی نہیں ہیں جتنے علی والے ہم میں تنفیرہ بہت astronomical جا نہیں ہیں یہ طرف Weil علی کے جیسا ہے یا وہ بھول جیسا ہے علی کے جیسا ہے یہ پھول جیسا ہے علی کی مثل ہے یا بطول جیسا ہے علی کی مثل ہے ہے یا بطول جیسا ہے اور بیان کیسے کرے کوئی اس حسین کا حسین بیان کیسے کرے کوئی اس حسین کا حسین جس حسین کا بیٹا رسول جیسا ہے جس حسین کا بیٹا رسول جیسا ہے شاید کہتا ہے کہ احمد رضا نے ہم کو ترسے وفا دیئے کہ احمد رضا نے ہم کو ترسے وفا دیئے حب نبی کے دل میں دیپک جلا دیئے ہیں اے عاشق رسالت سرکار آلہ حضرت تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیئے ہیں تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیئے ہیں اے عاشق رسالت سرکار آلہ حضرت تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیئے ہیں حضرت مطلب آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ملاد منانا شد ملاد منانا بدد جو لوگ لوگ کہتے ہیں تو میں مولانا ابراہیم صاحب سے نہیں پوچھوں گا میں مولانا شمسل صاحب سے نہیں پوچھوں گا میں مولانا مسلم صاحب کی بات نہیں بتاؤں گا خلیفہ اعوت سیدنا ابو بک سدیق رضی اللہ تعالی عنہ دzenie کی بارگہم سوال کیایا کہ سدیگ کے اکبر زرا یہ تو بتائیے کہ آپ کے نقل CD ملاد پاک کا کرنا کیسا ہے پوچھانا اور ساکر آپ کے نقل dist tribe ملاد پاک کا کرنا کیسا ہے تو خیدنا ابو بک سدیق رضی اللہ تعالی عنہ چوار کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لوگوں جس نے بھی میلان پاک میں ایک دیرہ بھی خلج کیا میں سجی کے ایک پر جب تک چندت میں نہیں جاؤں جب تک اسے اپنے ساتھ رہے کیونہ ان کا ذکر کیا جائے کیونہ ان کا میلان منایا جائے کہ جن کے صدقے میں رب نے کل کائنات کو بدھا آدمی پہلے آدمیت بادہ مثال کے طور پر سن لیے عبراہیم پہلے مولانا عبراہیم بادہ مسلم پہلے مولانا مسلم بادہ بشیر پہلے حافظ بشیر بادہ سلطان پہلے حافظ سلطان ززا بادہ بیا آدمی پہلے حافظ قرآن بادہ آدمی پہلے عالم دین بادہ اور اگر بتائیں کہ مہیو تین پہلے غوث آزم بادہ مہیو تین پہلے غوث آزم بادہ مہینو تین پہلے غریب نواز بادہ نظام تین پہلے محبوب الہی بادہ فضل رحمہ پہلے خطب الاشتاب باد میں احمد رضا پہلے آنہ حضرت باد اور آگے باتیں کہ ابو پکر پہلے صداقت باد میں عمر پہلے عدالت باد میں عثمان پہلے سخاوت باد میں علی پہلے سچاہت باد میں حسین پہلے شہادت باد میں اور آگے باتیں کہ آدم پہلے صفی اللہ باد میں عیسیٰ پہلے رو اللہ باد میں موسیٰ پہلے خنی اللہ باد میں ابراہیین پہلے خنیل اللہ باد میں اسماعیل پہلے سبی اللہ باد میں لیکن میرا رسول رسول پہلے ہے احمدہ قبیتہ باد پہلے ہیں پہلے ہیں کہنے کو اس طرح میں خوددار بہت ہے پتر بھی کوئی پیٹ میں باندھا ہو تو بولو کہتے ہیں جو میرے سرکار کو اپنا سا بشر کہتے ہیں جو میرے سرکار کو اپنا سا بشر سرکار کو بانی باندھا فضل الرحمہ صاحب ہو تو بولو فضل الرحمہ صاحب ہو تو بولو حقا قریب مصطفیٰ جوانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امہانی کے گھر جب کہاں دیکھتے ہیں امہانی کے گھر آرہا ستا اسی وقت جبلیل امین بحکم خدا مصطفیٰ قریب کی بارگر میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا آرہاں شرمانا ہے آجے کو میرے آقا آرہاں مقام یہ لوگ نہیں جانتے جبرائیل جانتے ہیں جبرائیل میرے آقا کا مقام جانتے ہیں اب بات مقام کی آئی اور پہنچ کی آئی کہ تمہیں بتاتا چلو ایک شیر ہے جو ہیرن کے پیچھے دول آیا ہے شیر ہیرن کے پیچھے دول آیا ہے ہیرن آگے آگے ہے شیر پیچھے پیچھے ہیرن بھاگتے بھاگتے خدود حرم میں جاہاں ہیرن بھاگتے بھاگتے خدود حرم میں جاہاں خدود حرم میں جیسے ہیرن جاہاں ہوا شیر ٹھہر گیا وہ ہیرن پلٹ کر مسکرانے لے کیوں جانتے ہو کیونکہ شیر کو پتا تھا کہ ہیرن جس جگہ پہنچ گیا وہ حدود حرم ہے یعنی حرم کی جگہ ہے وہاں پہ خون بہانا گناہ قبیرہ ہے ہمارا پر خون نہیں بہا سکتے کیوں؟ کیونکہ وہ حدود حرم ہے اور یہ شیر جانور ہو کر کے حدود حرم کے مقام کو پہچار گیا اور یہ بخاری تک پا جائے ان کے مولوی اور مصطفی کریم کے مقام کو پہچار گیا محرم محرم مقام ہے میرے چاہتے تو جگہ دیتے فرشتوں کے سردار ہیں اگر وہ فرشتوں کے سردار ہیں تو میرے آقا امام انبیاء چلانے کی مطلب نہیں رب بیوارگاہ نے جبرائیل حریصہ پیش کرتے ہیں کہہ یا سیاللہ ترا محبوب تو حرام سردار سبھان اللہ میں کیسے جگاؤں میں نے جگایا نہیں نیتا آئی اے جبرائیل اچھا کیا کہ پوچھ لیا سبھان کیونکہ تھی سارے کا سارا عدب ہے عدب بہت سنوری ہے اچھا کیا کہ تم نے پوچھ لیا تو جگایا نہیں اے جبرائیل آجی کے دل کے لیے تیرے ہوتوں کو کافور کھا اور نبی کے تلوے کو لون کھا رہا ہے سبھان اللہ آجی کے دل کے لیے تیرے ہوتوں کو کافور کا اور نبی کے تلوے کو نور کا بنایا ہے نبی کے تلوے میں بوسا دے نبوت بیدار ہو جائے گی جبرائیل آگے والے مصطفیٰ قرید کے تلوے میں بوسا دیا نبوت بیدار ہوئی آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل کیا کر رہے ہو اے جبرائیل کیا کر رہے ہو جبرائیل آج کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کر رہا ہاں 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 بلکہ چموانے والا چموانے والا ہاں جب اللہ سبان اللہ آج لوگ کہتے ہیں یہ فدانی چیز کو چوم نہیں سکتے مزاروں کو بوسا نہیں جے سکتے لیکن جبرائیف فرشتوں کے سلطان مرتفع کریم کے تلوے پر چوم رہے جب چوم لیا تو میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیف جب تم نے چوم ہی لیا اب تو تم نے چوم ہی لیا تو ذرا یہ بتاؤ تمہیں کیسا لگا خبان اللہ خبان اللہ جبرائیف سے میرے سکتے جبرائیف اب جب تم نے میرے تلوے پر چوم ہی لیا تو سرائیے تو پکھاؤ تمہیں کیسا لگا خبان اللہ وہاں کا کھانا کھایا ہے وہاں کا شربت کیا ہے مگر یا سور اللہ جب چکتا چمتا مجھے آپ پر تلوے میں آیا خبان اللہ سارے تکیر جبرائیف جانتے ہیں مقام مصطفیہ لیکن یہ نہیں جانتے ہیں یہ تیس میں چھے کم ہیں سمجھتے ہو نا تیس میں چھے کم ہیں اور جتا ان سے کم کم ملو وہ تو نہیں فائدہ ہے ایک بڑا اچھا نیک انساء سنی سیور عقیدہ مجھے مانتے ہیں اس کا انتقال تو بکتا ہے تو اس کے عزیز و قاریف اس کے رشتے دار اس کے قریب آتے ہیں اس کی روح نہیں نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھو تو وہ کا مشکل تمام کہتا ہے کہ میرے لب سے میرے مجھ سے کلمہ نہیں میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا اور جو کلمہ نہیں پڑھ پا رہا اس کا ایمان خطری میں پڑھ جا تھا کہتا ہے میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تو لوگوں نے کہا تو تو بڑا میر تھا عبادت گزار تھا سننی تھا کناتر سننی تھا پھر وجہ کیا ہوئی کہ تیرے لبوں سے کلمہیں سیب سائید نہیں ہو رہا تو کہتا ہے کہ میری دوستی ایک سلسلہ رابزی والے سے تھی سلسلہ رابزی یعنی شیعہ سے تھی کیا کہتا ہے کہ میری دوستی ایک شیعہ سے تھی اس بنیان پر میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوئی سلسلہ کی بات ہے سوشلی کی بات ہے شیعہ کیا کرتے ہیں چاہتے ہو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں درہ بازی کرتے ہیں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ایک صحابہ کو گالیاں دینے والے کی دوستی کی بنیاد پر ایک سننی خیل عقیدہ مسلمان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہو رہا اور جو مصطفیٰ قریب کو برا بھلا کہے اس نے دوستی کی بنیاد پر کیسے ہی مار پر ایمان پر خاتمہ نہیں ہو رہا اللہ 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 جتنا دور رہو گے اوہ تو نہیں اچھا ہے ابھی کرونا چلا دھنا تو دو پھٹ کی دوری بہت ضروری بہت ضروری اور یہ چوبیس نمبر ہیں ان سے چوبیس پھٹ کی دوری بہت ضروری جتنا دھوٹا ہوگی اتنا ہوئی تک ایلیس کے لوگوں سے بچے ایک آخری بات سنیں جس آیتِ قریمہ کو میں نے پڑھا اس کے کارجو سے مہم پر کمال اجتے ہیں مریا کا مصطفیٰ قریم علیہ السلام جنہیں بگلتے ہیں آپ کے ساتھ میں تمام صحابہ اکرام قدی اللہ تعالیٰ موجود تھے اتنے دیر ایک فاقتہ جانتے ہیں ایک فاقتہ چھوڑیا اُٹھی ہوئی آتی ہے اور پیٹ جاتی ہے ارس کا تیاث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تین روز سے ایک بات سے اپنی چانر پچاتی پھر تین روز سے یا رسول اللہ اب میں آپ کی پناہ میں آگئی ہوں لہذا میں نہیں جان بچائے جائے ابھی فاقتہ اپنی پاتھ پوری ہی نکل پائی تھی ایک باز آتا ہے موانے کے باز اس کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فاقتہ کی وجہ سے میں نے تین روز سے کچھ لی میں تین روز سے بھوکا ہوں یا رسول اللہ آپ اجازت دے تو اس کو کھا کر کے میں نے بھوک مٹھا ہوں آقا کرین کی بارگاہ ہے وہاں دو سوالی ہیں ایک جان جانا چاہتی ہے دوسرا اس کی جان بھلے پڑھ کے اپنی بھوک بھٹانا چاہتا ہے یہ کوئی ایرے ایرے کی ایسے ویسے کی بارگاہ نہیں کہتے ہیں کہ ایسی بارگاہ ہے جہاں اپنے تو اپنے غرر بھی آلی ہاتھ آیا نہیں کہتے ہیں ہوئی ساں جانا ہے آرے نازہ یہاں جانا کو پہلائیا نہیں کہتے ہیں وہ مصطفی کرین کی بارگاہ ہے دونوں سوالی ہیں میرے آقا فرماتے ہیں بھاس بیشک ت بھوکا ہے میں تیرے کی انتظام کردیتا ہوں تیرے کی گوشت دکھا دیتا ہوں یہ فاتحہ میں پناہ میں آ چکی ہے جہادہ تو اس کی جان کو بس دے اس کے بدلے میں میں تجھے گوشت کا اتسام کر دیتا ہوں باز کہتا نہیں نہیں ہے مسئول اللہ میں تیر روز سے اس فافتہ کے وجہ سے پریشان صرف آپ اجازت کے میں اس کو کھا کر کے ملعاقہ فرماتے ہیں عباس یہ فافتہ اب میری پناہ میں اکھ چکی ہے لہٰذا اس کے بدلے میں اگر کو کہے تو میں اپنے جسم سے گوشت دے اگر کو کہے تو میں اپنے جسم سے گوشت دے تو مگر اس کا گوشت تو نہیں ہوا باز کہتا ہے مسئول اللہ اگر اس فافتہ کے بدلے میں آقا قریب مجھے تھوڑا ساپے جسم مبارک کو شکا فرماتے تو میں اس کی جانب کو پچھتا اتنا سننا صحابہ کھڑے ہو جاتے اس بات سے کہتے ہیں با تو ہم سبوں کے جسموں سے گوشت نہیں تھے مگر مصطفیٰ جانا رحمت کے جسم مبارک کا گوش نہ ہوا وہ باز کہتا ہے نہیں نہیں یا رسول اللہ یا تو آپ اپنے جسم مبارک کھاتا فرمائیے یا اس فافتہ کو کھانے کے اجازت دیجئے میرے آقا مسکراتے ہیں چھوڑی مبارک آتے ہیں چھوڑی آ جاتے ہیں میرے آقا چھوڑی مبارک ملیتے ہیں اس بات سے پوچھتے ہیں بات بتا تجھے کس جگہ کا گوشت چاہیے بات اس کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ کے رخصار کا گوشت چاہیے اتنا سننا تھا آقا قریب نے چھوڑی کو لیا رخصار کے قریب لے گئے ابھی چھوڑی نے رخصار کو چھوانا تھا بات بھی اڑا بات بھی اڑی دونوں بات ہوئے مصطفیٰ پڑھے گئے بات عزت کرتا ہے نہیں نہیں یا رسول اللہ نہ میں بات ہوں نہ یہ باتتا ہے میں جبرائیل ہوں یہ صرفیل ہے اللہ رب العصر آپ کی رحمت دیکھنا چاہتا ہے بمار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت دیکھنا آخری بات احمد رزان ہم کو ترس وفا دیئے ہیں حب نبی کی دل میں کی پک جلا دیئے ہیں اے آسکے رسالت سرکار آل حضرت تم نے وہاویوں کے چھکے چھوڑا دیئے ہیں تم نے وہاویوں کے چھکے چھوڑا دیئے ہیں وما علیہ السلام علیکم چھکے چھوڑا دیئے ہیں